بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عمران خان صاحب کی اس وقت جو اڈیالا جیل کے اندر ہے وہ سائفر کیس کے اندر وہ سماز شروع ہو گئی ہے تین گواہن جو ہیں وہ آج جو سرکاری گواہن ہیں وہ پیش ہوں گے جو بڑے گواہن ہیں جو ان کے پاس طورب کے پتے ہیں اس میں عظم خان صاحب عصد عمر صاحب اور دیگر کچھ اور لوگ جو پریس کانفرنس کر چکے ہیں شیخ رشید جیسے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں فیصلہ کرتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وکلہ ٹیم جو ہے سلمان صفصر صاحب امیر نیازی صاحب اور دیگر بے شمار وکلہ جو ہیں وہ بھاری برکم ٹیم کے ساتھ آج پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر جاج ابو الحسن صاحب جو ہیں وہ آج بیان ریکارڈ کریں گے عمران خان صاحب اس پر کیا عرض عمل دیتے ہیں شام عبد کریشی صاحب اس پر کیا عرض عمل دیتے ہیں یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا جی شام تک پتہ چل جائے گا بہرحال کہ اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کی وکلہ کی ٹیم م جو کہ جل کے اندر چل رہا ہے سائفر کا گواہوں کے حوالے سے عدالت نے آج گواہوں کو طلب کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی اسی کیس کے اندر زمانت کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے وہاں پہ ابھی معاملہ فکس نہیں ہوا نمبر تری آج توشہ خانہ کیس اور القادر کرس کیس جو کہ نیب کے اندر چل رہے ہیں ان دونوں میں عمران خان صاحب کی زمانتیں نیچے سے اس بنیاد کی اوپر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے حالکہ عدالت حکم دیتی انتظامیہ نے سیکیورٹی کی انتظامات کرنے تھے اور خان صاحب کو پیش کرنا تھا اور خان صاحب کی میرک کی اوپر بیلز ڈیسائیڈ روڈ تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور خان صاحب کی بلا وجہ بیلز خارج کر دی گئ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضی لگائی جا سکی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا ان دونوں آرڈرز کو اسلامباد ہائی کوٹ میں لے کر آئے تھے نیب نے لاس جیٹ کے اوپر کہا کہ یہ درخواستیں جو ہیں یہ ٹائم بارڈ ہیں یعنی کہ وقت کے بعد دائر گئی گئی ہے وہی نواز شریف صاحب ان کا کیس ہوتا ہے تو نیب پہنچ دیا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے چاہے وہ چار سال کے بعد واپس آئیں اور یہاں پر اگر پندرہ بیس دن تیس دن کے بعد درخواستیں دائر ہوئی ہیں تو اتراز آ گیا جی دوسرے نمبر پر تو شاکانہ کیس کے اندر جو سزا ہوئی وہ تو سسپینڈ ہوگی لیکن کنوکشن جو ہے وہ باقی ہے وہ معاملہ بھی آج اسلامباد ہائی کوٹ میں پینڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرا کوٹ اپیل جو فائل کی گئی تھی جو وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا عدالت کو کنسٹیٹیوٹ کیا تھا آفیشر سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور جو جیل کے اندر عدالت شفٹ کی گئی ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں تو وہ تمام معاملات اسلامباد ہائی کوٹ میں اٹھائے گئے اس نوٹیفکیشن کو غلطم قرار دینے کے لیے رجوع کیا گیا نیچے سے ہماری درخواست خارج ہوئی اور اس میں انٹرا کوٹ اپیل فائل کی گئی ہے لہٰذا اس کی آج سمات ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران کان صاحب سے لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہوگی اور کچھ جو وہ معاملات ہیں ان کو لٹکانے کی آج کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے آج غواہن کے بیانات رکار نہ ہو اس کی وجہ کیس ہائی کوٹ کے اندر جسر میاں گول حسن اور انگزیب صاحب کے پاس لگاوا ہے اسی طرح ایک سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن طائر ہے وہ اپنا جسر قاضی فائد صاحب کے پاس درد جائے اور کوشش کی جائے گی ہر طرح سے کہ آج سرکاری غواہن کے دلائل نہ ہوگی یہ تین دو غواہن ہیں جو آج پیش ہوں گے باقی ٹوٹل ساتھ ہیں ملا کے ساتھ کو پیش کیا جانا دوسری طرف جو ہے وہ دل بھی کرتا ہے جی کہ سزا دے دی جائے پھر جب یہ سوچا جاتا ہے کہ آنے والے کسی بھی وقت کے اندر جب حالات چین جو گے تو معاملات جو ہیں وہ اگر کھلے تو پھر وہ سائفر وہ پیش کرنا پڑے گا یہ آئین اور قانون کے تحت ہے اور جو غواہن پیش ہونے ہیں انہی ساتھ غواہن جو سرکاری غواہن ہیں ان میں سے ایک غواہ وہ ہے جن کے پاس سائفر مجود ہے جنہوں نے پچھلے دنوں کے اندر جو کلیم کیا تھا ذرائع کے مطابق اس سائفر ایک باکس کے اندر سے مل گیا ہے اب آنے والے وقت کے اندر کیا وہ غواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یا سچ کا دامن پکڑتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا ہم اس کے مطلب کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا نظام جو ہے دباؤ کے تحت چلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی جس طرح پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی مکمل تیاری کر دی ہے جو طلبہ اور وکلا تنظیمیں ہیں وہ کھل کھلا کر جو پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں وکلا اور طلبہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اگر انہوں نے بیڑا بیڑا اٹھا لیا تو پھر پاکستان تحریکن صاحب جو ہے اس کے لیے بہت سارے مراحل جو ہے آسانی سے تیہ ہو جائیں گے دوسری طرف نواز شریف صاحب کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کرن کے لیے رانہ تنویل صاحب نے آج ایک میسج دیا ہے جن کو دینا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تحردی نہیں چاہیے کوئی کسی قسم کی ایسی پولیسی نہیں چاہیے جس کے تحت ہم کسی بسحاکی کا سہارہ لیں ہمیں ازادہ نامحول یعنی کراچی سے لے کر خیبر تک ہم ہی ہم ہوں باقی سب کوئی بھی نہ ہو یہ رانہ تنویل صاحب نے میسج دیا ہے جس طرح تیرہ کے الیکشن میں شام کو پانچ بجے تقریر کر گیا ایک میسج دیا گیا تھا اسی طرح یہ معاملہ ہے اور جو گراؤنڈ جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ووٹ کوئی نہیں مریم نواز صاحب کے لیے ووٹ کوئی نہیں حمزہ شباز شریف صاحب کے لیے ووٹ کوئی نہیں شباز شریف صاحب کے لیے ووٹ کوئی نہیں اب یہ ہلکے تلاش کرتے پھر رہے ہیں کس جگہ سے جو ہے سٹرونگ جو ہولڈ ہے پاکستان مسلم علی کا وہاں سے ان کو الیکشن لڑوا کر پھر ان کو آگے لائے جائے یہ نہ ہو کہ الیکشن لڑ لیں لاہور کے اندر سے اور ان کا ملیا میٹ سیاسی طور پر ہو جائے یا کسی ایسی جگہ سے لڑ لیں جہاں پاکستان تحریکن صاحب جو ہے ان کا کینیڈیٹ جو مدد مطابق مقابل ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو تو اس کے اوپر جناب پھر ان کو پرابلم کا شکار ہو جائے تو یہ خواب اور خیال کے اندر وزیر عظم جو بنے ہوئے ہیں ان کے لیے اون گرانڈ جو گرانڈ جو ہے سچویشن بڑی وہ مشکل ہے اور اسی طرح سے جنہوں جو لے کر آئے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے مطلق غزہ کے اندر غزہ فتح کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب مس کالے مار رہے ہیں جی خرشی شاہ کے ذریعے یہ وہ کیوں مار رہے ہیں جی ابھی مریم نواز صاحبہ کا جس طرح میں نے بتایا کہ شاید کراچی سے الیکشن لڑیں اور پھر جس طرح سے یہ بلتیاتی الیکشن کل جو ہوئے ہیں وہ جیتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی نے یا وہ نو حلقوں پر جب امران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے تو ملیر کی سیٹ اس طرح سے جیتی گئی تھی اس طرح سے ضرورت پڑے گی آصف علی زرداری صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب بند گلی سے راستہ نکالنا جانتے ہیں اور بند گلی سے وہ کس طرح نکال دیں کبھی پاکستان تحریکین صاحب کو کہہ رہے ہیں جی آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں کبھی نواز شریف صاحب کو مسکال مار رہے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن چلتے ہیں جی اپنی جو اصل بات ہے اس کی طرف کوشش کرتا ہوں جی چلتے ہیں کہ پاکستان کے دوست ممالک جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان ملکوں کے اندر چائنہ ہے ایران ہے افغانستان ہے اور تمام عرب ریاستیں جو ہیں جو پاکستان کے قریب ہیں سعودی عرب اس میں مین کردار ہے دبائی ہے قطر ہے یہ وہ ممالک ہیں جی جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں اور سب سے بڑا جو ہے سٹیک ہولڈر وہ چائنہ ہے اور اس کے پیچھے بیگ پر روس ہے اس سارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے اب ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن صاف شفاف اور آئین اور قانون کے تحت کیے جائے اس طرح جو ہیمن رائٹس کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں وہ بھی پاکستان کو یہ میسیج دے رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن فیر ہو لیور پلینگ فیلڈ کے تحت ہو تمام جو پلئیرز ہیں ان کو کھیلنے کا مکمل طور پر موقع دیا جائے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکثریت کس کی ہے عوام کس کو چاہتی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کچھ نظام جو ہے وہ اس طرح کو لے جایا جا رہا ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے چائنہ تو کل کھل کھلا کے آیا جو میں تفصیل آپ کو بیان کرنے لگاؤ لیکن دوسری ممالک جو ہے وہ بھی پاکستان کسی صورت میں الیکشن ڈلے نہیں ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے کیوں وہ زمان پارک میں ملے تھے اور عمران خان صاحب نے جو ان سے باتیں کی تھی ان باتوں کو انہوں نے تصریم کر کے پاکستان کو اس وقت بیلوٹ پیکئی دیا تھا یعنی وہ تین عرب کچھ رپیہ جو دیئے ہیں وہ تب ہی دیئے تھے جب عمران خان صاحب نے ہاں کی تھی ان کی معاشی ٹیم نے ہاں کی تھی ورنہ یہ آٹھ ماہ سے جو ایڈیاں رگڑ رگڑ کر ان کی منتیں کر رہے تھے ان کو پیسے نہیں ملے تھے آخر اس وقت بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کی خاطر قوم کی خاطر اور پاکستانی عوام کی خاطر انہوں نے آئی ایم ایف کا پیکج ہوا ہے اس کو تسلیم کیا تھا اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے جناب وہ پیکج انناؤنس کیا تھا جس کی دو قسطیں آ چکی ہیں اب تیسری قویس مشروع ہے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن آئے اب چلتے ہیں جی جو چائنہ کے جس ٹیٹمنٹ آئے اس کی طرف چلتے ہیں پاکستان کا دوست ملک چائنہ اس نے آج ایک بڑا اس کا ایک میسیج آیا جی اس نے انٹرویو دیا ان کے جو امبیسیڈر ہیں انہوں نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بہت سارے گلے شکوئے بہت ساری باتیں جو ہے وہ بتائیں ہیں اشارتاں چائنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کون آئے گا کون جائے گا وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے لیکن پاکستان کو اس نے بارہا دفعہ سمجھایا اور سمجھانے کے بعد کوشش کی کہ پاکستان اپنی لائن پر رہے لیکن پاکستان اپنا پرانے طریقے کار سے چھتر سال کے طرح ہم نے بہت دفعہ چائنہ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جب بھی ہم نے بلاگ چینج کرنے کی کوشش کی اس وقت وزیراعظم صاحب اڑ گئے یا وزیراعظم صاحب کو گولی لگ گئی یا وزیراعظم صاحب کے ساتھ جناب کوئی نہ کوئی میں صحاب کر دیا گیا لیاقت علی خان سے لے کر آج عمرال خان آخری وزیراعظم جو امریکن رجیم چینج کا شکار ہوئے اور اس میں میں اس سے زیادہ اور بات نہیں کر سکتا پاکستان میں کتنے غدار ہوئے جس نے پاکستان سے محبت کی وہ پاکستان کا غدار کلایا ڈاکٹر قدیر خان جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ جناب وہ بھی غدار ٹھہرا اسی طرح جس نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی یہاں کے لوگوں نے اس کو غدار بنا دیا بہرحال کہ اب چائنہ نے جناب جو انٹرویو دیا ہے اس میں میں زیادہ لمبی تفصیل تو نہیں جا سکتا آپ اے آر وائی پر وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے تین چیزیں چار چیزیں کئی ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو وہ جو پیانیا تھا جی کہ چائنہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئیں گے چائنہ فرش راب ہو جائے گا اور جناب اس کے بعد پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کھلے عام آتی جائے گی سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا یہ ساری باتیں اور عمران خان صاحب نے جناب سی پیک جو اتباہ کر دیا یہ بہت سارے نیریٹیو بہت سارے دیانیاں جو بنانے کی کوشش کی گئی مگر آج اگر انٹرویو کا بغیر جائزہ لیا جائے تو جناب اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے فیصلہ ساز لوگوں سے گلہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جناب محترم آپ کو بہت دفعہ ہم نے ازمایا آپ نے اکثر اوقات ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا سی پیک اچھا خاصا چل رہا تھا لیکن سی پیک جو ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا گیا جو پچھلے گزشتہ ماں گدرے ہیں انہوں نے اپنے اس میں بتایا پھر انہوں نے امریکن سفیر کا بڑا وضاحت سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کہتے تو نہیں ہوتے لیکن انہوں نے میسج دیا انہوں نے کہا امریکن سفیر ڈاؤنر بلوم صاحب جو گئے تھے گوادر پورٹ پر اٹھارہ سال کے بعد پہلا امریکن جو ہے وہاں پر وہ گیا اس نے جناب سگار سگار کر رہا ہوں چائے کا کپ دیا اور ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کرا کر چائنہ کو ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ آج ہم جناب اس منزل پر پہنچ گئے ہیں جس کے پیچھے ہم بدستور پاکستان کے اندر لگے ہوئے تھے کہ چائنہ کو آؤٹ کرو اور سی پیک جو ہے بند کرو آج میں اٹھارہ سال کے بعد گوادر پورٹ پر پہنچ گیا اب اس کے بعد جناب جو صورتحال وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کسی شہستدان سے کوئی لگاؤ نہیں یعنی عمران خان صاحب سے کوئی لگاؤ نہیں وہ اپنی بات میں کہہ گئے کہ جو چائنہ جو ہے وہ ناخوش ہے اس بات سے جو گوادر پورٹ پر جو کچھ عمل ہوا یا جس طریقے سے اس کو سلوڈاؤن کیا گیا یا جس طریقہ سے چائنہ جو ہے اس نے اپنے تمام جو ورکر ہیں ان کو واپس بلایا اس سے چائنہ کا جو وہ اپنا غصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے اب نواز شریف صاحب کے متعلق یا عمران خان صاحب متعلق انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ نواز شریف صاحب اچھے یا جو ہے وہ عمران خان صاحب اچھے لیکن انہوں نے بات بات میں بہت بڑی بات کہہ دی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیا کہہ رہی ہے پاکستان کی عوام جو نمائندہ منتخب کرے اس کو جناب ووٹ کے ذریعے لائے جائے صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے اب اس سے آپ اندازہ کر لیں اس وقت قوم کے صرف کھڑی ہے اسی فیصد اکاسی فیصد پچاسی فیصد تک عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور نواز شریف صاحب کے متعلق میں کہہ نہیں سکتا جی کہ لاہور کے لوگ ان منارہ پاکستان پر جلسہ ہوا لاہور کے نزدیکی جو منارہ پاکستان کے نزدیک رہتے لوگ ہیں وہ بھی جلسے کے اندر نہیں آئے تو اس سے مطلب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ چائنیز وزیراعظم جو امبیسڈر ہیں انہوں نے جو فرمایا کہ جو پاکستان کے اندر عوام کے اندر مقبولی رکھتا ہے وہ جناب اس کو وزیراعظم بنایا جائے یہ جو آپ نے جھگڑا شروع کیا ہوا ہے امریکہ کو تسلیم کرو زبر رسی اس میں نہ ڈالا جائے اس کے علاوہ انہوں نے جناب پاکستان کو ایک دفعہ پھر سمجھایا کہ جب تک پاکستان کے اندر استقام نہیں آئے گا جب تک پاکستان کے اندر معاشی استقام کے لیے الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر کوئی ملک انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئی ہے جی چاند چار لائنوں کے اندر جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کا میسج میں آپ کو پچھا رہا ہوں